چیف جسس ناصر ملک کی سربراہی میں عام انتخابات میں دھاندلی کی حوالے سے تحقیقات کے لیے بنے جوڈیشل کمیشن میں گواہ محبوب انور نے پی ٹی آئی کے وکیل عبدالحفیز پیرزادہ کے سوال پر اعتراف کیا کہ ان کی چیف الیکشن کمیشنر سے ایک مرتبہ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ممبر پنجاب ریاض کیانی کے علاوہ کسی دوسرے ممبر سے نہیں ملے ملاقات میں کسی خاص موضوع پر ریاض کیانی سے گفتگو نہیں ہوئی عبدالحفیز پیرزادہ کے اس سوال پر کہ کیا انتخابات کے دوران ریٹرننگ افسران نے ریجسٹر ووٹوں کے مطابق سو فیصد بیلٹ پیپر چھاپ کر بھیجنے کا کہا تھا محبوب انور نے جواب دیا کہ بیلٹ پیپرز ووٹر فیرشتوں کے مطابق سو فیصد چھاپ کر بھیجے گئے تہاں بعض ریٹرننگ افسران کی طرف سے اضافی بیلٹ پیپر کا مطالبہ بھی کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پرنٹنگ کا کام پانچ مئی تک مکمل نہ ہونے پر کسی نے باز پرس نہیں کی پولنگ سے تین روز قبل تک انتخابی مواد متعلقہ مقامات پر نہیں پہنچا تھا محبوب انور نے ایک اور سوال پر یہ بھی اطراف کیا کہ اضافہ انتخابی مواد کی چھپائی کے لیے پیپرہ رول سے ہٹ کر کاغذ کی خریداری کا ان کو علم نہیں گواہ محبوب انور پر جیرہ جاری تھی کہ کمیشن کی کاروائی جمعہ تک ملتوی کر دی گئی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلہ آیا قبول ہوگا جو بھی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہوگا میں ہم تحریک انصاف قبول کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں تاریخ بن رہی ہے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی آج تک کہ الیکشن کی تحقیقات اس ڈیٹیل میں نہیں ہوئی نہ کوئی ٹرائبیونل کر سکتا تھا الیکشن کمیشن تو آپ پتہ چل رہا ہے خود ملوث تھی بیچ میں تو اس نے کیسے تحقیقات کرنی ہے اس موقع پر مسلم لکھ نواز کے رہنماد تلال چودری کا کہنا تھا کہ کمیشن کے فیصلے سے قومی اداروں کا وقار بلند ہوگا اس کمیشن کے فیصلے میں نہ صرف اداروں کا وقار بلند ہوگا بلکہ یہ جو جھوٹ بولنے والے اور پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے امیر امیدوار کمیشن کے اجلاس میں چیف جسس ناصر اور ملک نے ریمارکس دیئے کہ جلد از جلد گواہن کے بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں گواہن کے نام تجویز کریں تو ان کو بلانے کا مقصد بھی بتائیں عمران وسیم دنیا نیوز اسلام آباد